اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان کل میچ کھیلا جارہا ہے اور پاکستان اپنا چوتھا میچ کھیلے گا اور یہ میچ پاکستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اگر کل پاکستان اسٹریلیا کے ساتھ جیت جاتا ہے تو یقین کریں کہ پاکستان سمی فائنل میں شامل ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے آنے والے میچ جو ہے اخوانستان ہے تو یقین انہوں اخوانستان کو بھی ہرالے گا اور بنگلہ دیشہ اور اس کو بھی رہا لے گا تو پاکستان اپنا ٹکٹ سمی فیل میں کٹوا لے گا اسٹیلیا جو ہے وہ بھی سٹرگل کرتی نظر آ رہی ہے اور اسٹیلیا کے لیے میچ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ڈو اینڈ ڈائی ہے کل وہ اسٹیلیا کے ساتھ اسٹیلیا پاکستان کو اگر ہرا لیتا ہے تو اسٹیلیا کی پوزیشن آگے بہتر ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے آنے والے میچز میں اس کی پوزیشن بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسٹرگل کرتا وہ نظر آ رہا ہے کہ کل کھلیں گے کون کون سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل پاکستان کونسی ٹیم لے کے آ رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب کل کا میچ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے کھلاری اتنے سٹرگل کرتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فخر زمان جو ہے ان کو فیور ہے تو یقینا وہ کل نہیں کھیلیں گے اس کا مطلب ہے کہ انعام الحق جو پرچی ہے وہ دوبارہ سے اپننگ کریں گے اور جس طرح وہ کھیلتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے اور اسامہ میر بھی بیمار ہیں لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ شداب کی جگہ اسامہ میر کو کھلائے جائے گا اب دیکھیں کہ کل اسامہ میر جو ہیں وہ آکے کھیلتے ہیں یا بابر آزم کی دوستیاں ہی رنگ لائیں گی کل کا میچ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آج آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے کتنا اچھا پرفارمس کی اور ویرات کھولی نے آج سینچری کی اور کتنا ایزی لی جیتے ہیں یعنی کہ ان کی پوزیشن سمی فینل میں کنفرم ہو چکی ہے کہ انڈیا سمی فینل میں پہنچ چکا ہے اور آنے والے میچوں کے اندر اسٹیلیا کا جو بہت زیادہ ہی امپورٹنٹ میچ ہے کیونکہ اگر اسٹیلیا پاکستان کو ساتھ ہار جاتا ہے تو اسٹیلیا کے لیے آگے سمی فینل میں پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا اور پاکستان کے لیے یہ میچ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ کل پاکستان اگر یہ میچ جی جاتا ہے تو پاکستان سمی فینل میں پہنچنے کے چانس بڑھ سکتے ہیں اور اب کل کی ٹیم جو ہے کل اترے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اگریسیو ہوگے کھیلے آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ فاسٹ کھیلتے ہیں پہلے دس سور میں لیکن پاکستان جو ہے وہ ٹک ٹک کرتا ہے کئی آؤٹ نہ ہو جائیں کئی آؤٹ نہ ہو جائیں اس چکر کے اندر پاکستان جو اسٹیل کرتا ہے لیکن آپ باقی سب ٹیموں کو دیکھیں گے سب پہلے دس سوروں میں آ کر اپنے رنز کو بہتر رن ریٹ پر لے کے جاتے ہیں لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا خیر اینی وی ہم سب لوگ دعا کرتے ہیں کہ کل کا میچ پاکستان جیتے اور کل بہت ہی اہم میچ ہے اور اس کے بعد پوائنٹ کی پوزیشن کیا ہوتی ہے پاکستان کس جگہ پاکستان جیت جاتا ہے تو یقینا ہمارے آگے چانس بہت زیادہ سمی فینل تک ہو جائیں گے تو آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبکرائب ضرور کریں